بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لیکچر نمبر سیکس ہے اور اس سے پہلے ہم نے فائیو لیکچرز کے اوپر ہم نے اسلامی بینک کے فائنانس کمپلیٹ کورس ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو آج کی اس لیکچر کے اندر ہم نے ہسٹری اب اسلامی بینک پڑھنا ہے کہ اسلامی بینک کا تاریخ کیا ہے یہ کب سے سٹارٹ ہونے لگا ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں جو ہے اسلامی فائنانس کو دو جنرل ایسپیکٹ میں ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے ایک جو ہے ہمارے پاس ہے آرلی ڈیر ٹرانزیکشنز یعنی کلاسک یا ٹریڈیشٹل ٹائم کی جو ٹرانزیکشنز جو تھی اور اس کو ایک کو ہم نے ڈیوائیڈ کیا ہے موڈرن ڈے پار منٹس یعنی ایک کو ہم نے آرلی ٹرانزیکشنز اور موڈرن ڈے کی جو اسلامی فائنانس جو ہے وہ ہم نے ڈیوائیڈ کیا ہے آرلی ڈیرز جو ہے اس میں اسلامی فائنانس کی جو ارلی ڈیز جو اس وقت کی جو ٹرانزیکشنز تھی بیزنسز کی اس کو ہم نے ڈیوائیڈ کیا اور مارڈرن ڈیز جو ہے یہ اسلامی فائنانس ایجپٹ ملیشیا اور پاکستان کے اندر جو اسلامی ٹرکی یا اس پہ جو مارڈرن اسلامی فائنانس جو ہے یہ متعارف ہوا ارلی ڈیز ٹرانزیکشنز ہمارے کیا مراد ہیں ایک پرابیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی وقت کی جو ٹرانزیکشنز تھی خلیفہ وقت جو چار خلیفہ تھے اس وقت کی پیریڈ آپ نوبل کمپینین اور امید ابن عباسی ایراز جو ہے یہ کلاسک یا ہسٹوریکل جو اسلامی بینکن فائنانس کا جو کنسپ تھا اس وقت متعارف ہوا دوسری نمبر پر جو ہمارے پاس ہے وہ ہے پرابیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی وقت کے بارے میں جو ہم نے اس کو ڈیٹیل میں پڑھنا ہے اس وقت میں شرکہ ہوا شرکہ مطلب پارٹنرشپ پارٹنرشپ بیس میں پروپیٹ ان لاس شیئرنگ اس وقت بھی ہوتی تھی قرض الحسن یعنی وہ قرض جو کہ ویڈاوٹ لون یا ویڈاوٹ پروپیٹ جو ہے آپ کسی کو دیتے ہیں بنوال لون اس کو کہا جاتا ہے ایک سلام کنٹرک تھا جو کہ پاروٹ کنٹرک اس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ اب اسلامی بینکن کے اس کورس میں پڑھیں گے ایک ہے سرپ یعنی ایکسچینج اپ منی یعنی گولڈ پر گولڈ سلور پر سلور یعنی باٹر سسٹم جو تھا اجارہ لیزنگ اس کے علاوہ جو ہے موڈرن ڈے ایکسپریمنٹ میں جو ہے پاکستان میں انیس سو بہا سٹھ میں اسلامی بینکنگ انڈسٹری کا سٹارٹ ہوا اور میڈ غمر لوکل سویل بینک جو ہے یہ ایجیپ میں ہوا نائنٹین سکسٹی تری میں پسٹ موڈرن ڈے ٹرائل آپ اسلامی بینکنگ تھا ملیشیا کے اندر جو ہے تابونگ حجی نائنٹین سکسٹی نائن اور اس میں جو ہے سیونگ پرسپیکٹیو تی پلیجرزم یعنی جو حج کے لیے جاتے تھے وہ لوگ شریع کمپلائنٹ ایکوٹیز جو ہے جو فائننشل انسٹرمنٹ تھے اس کے اندر یہ انویسمنٹ کرتے تھے اس کے علاوہ جو ہے دی نیو برت اور تاب موڈرن اسلامی ٹک پلیس ان دوبائی ایز نائنٹین سیونٹی فائب اور دوبائی میں اسلام دوبائی اسلامی بنک جو ہے یہ پسٹ اسلامی کمرشل بنک تھا دنیا کے اندر جو ہے یہ متارک ہوا ایٹ دی سیم ٹائم جو ہے اسلامی ڈیویلپمنٹ بینک یعنی آئی ڈی بی جو ہے یہ اسلامی فائنانس انہوں نے سٹارڈ کیا اب اسلامی بینکنگ ان اسلامی ڈیویلپمنٹ بینک جو ہے یہ ایکویٹی شیئرز کے اندر گرینٹ لونز دے دیتے ہیں فائنانشل اسسٹنس ممبر کنٹریز کو دے دیتے ہیں ابھی بھی موجود ہے اسلامی ڈیویلپمنٹ بینک اور اس کے اندر اسلامی ڈیویلپمنٹ بینک کی سکولشپ بھی ہے ٹرکی کی آگر آپ اس کو بارے میں نہیں پتا تو آپ سٹیڈی وید ندیم کی یوٹیب چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں جو کہ ٹرکی برسلاری کے ساتھ اسلامی ڈیویلپمنٹ بینک دیتا ہے اپنی ممبر کنٹریز کے لئے جس میں پاکستان انڈیا انڈیا تو سوری نہیں ہے لیکن جو مسلم کنٹریز ہے اس کے کچھ ممبر کنٹریز جو ہے وہ اس کے ساتھ انکلوڈیڈ ہے اس میں سپیشل پنز دیا جاتا تھا ڈیپوزٹ ایکسپٹ ہوتی تھی اور اس کے ساتھ شریعہ کمپلائنٹ کے اندر انویسٹمٹ مطلب اسلامی کے اندر جو ٹریڈز اور جو چیزیں ہوتی تھی وہ ممبر کنٹریز کے اندر ہنہوں نے سٹار کیا تھا نیکسٹ لیکچر میں ہم یہ پڑھیں گے کہ اسلامی بینکنگ کی پرانسپلز کیا ہے کون کونسی رولز ریگولیشنز ہیں جو یہ فالو کرتے ہیں یہ اسے کی پرانسپلز ہے تینکیو